زلا محبہ بلوک چرکھاری گاؤں گورہاری یہاں پر پتھر کے کھنن کا کام چلتا تھا گورہ نام کی کھدان میں دو سو مزدور کام کرتے تھے جس سے ان کے پریوار کے گھر کا خرچ اور پیٹ چلتا تھا مئی دوہزار سولہ میں اس پہار میں پانچ مزدوروں کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد پہار کا کام بند ہو گیا ہے کوئی کام نہ ملنے کے کارن لگ بھگ دو سو پریوار روجگار کی تلاس میں پلائن کر چکے ہیں گورہ پہار میں کوئی یہ پہلی گھٹنا نہیں تھی لوگوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں اس کے علاوہ کوئی روجگار نہیں ہے اس گاؤں کے ہی نہیں آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی یہاں پر مزدوری کرتے تھے کچھ لوگ پتھر نکالنے کا کام کرتے تھے کچھ لوگ اس پتھر سے کھلونے مورتی آدھی سامان بنا کے بیجتے تھے جب سے ٹھیکے داروں دوارہ پہار میں کھنن ہونا شروع ہوا تب سے کوئی دیکھنے نہیں آیا ویبھاک پرساسن کی کمی کے چلتے یہ گھٹنا گھٹی اگر پہلے ہی اتنا دھیان دے دیا جاتا اور نیم کے آدھار سے پہار میں کھنن کر آیا جاتا تو یہ گھٹنا نہ گھٹی لوگوں کا کہنا ہے کہ پہار میں کام کو دوبارہ شروع ہونا چاہیے نہیں تو ساسن ہم لوگوں کو روزگار دے پورو سچیف سریندر نارانتیواری کی مانے تو نبے پرتیسط لوگوں کا روزی روٹی پہار سے ہی چلتے تھے آج جو لوگ پرلائن کرنے کو مجبور ہیں مورتی کلکار محیز کی جنتہ بھی جائز ہیں کیونکہ ان کا مورتی بنانے کے علاوے اور کوئی آئے کا سادن نہیں ہے ساتر ورسی مننو کا پورا پریوار پلائن کر چکا ہے تو رئیسن کی جنجلات ساپ بتاتی ہے کہ اپنوں سے دور ہونا کتنا آسانی ہے پہاڑوں میں کام بند ہونے سے روزگار ہی نہیں سکشا پر بھی بڑا پربھاو بڑا مانا جاتا ہے کہ اس چھتر کے ودھائے اری مردن سنگھ کی بھی کھنن میں بھونکہ ہے ان سے علاقے کے لوگوں کے روزگار کے بارے میں پہنچنے پر ان کا کہنا تھا خننن میں ان سے جڑے مددوں کے بارے میں پوچھنے پر اری مردن جی سانت ہو گئے سرکاری آدمیوں کی نگاہوں میں کچھ بھی ہو وہ نہیں جانتے ہیں کہ عام آدمی کی سمشیہ کیا ہے موسیقی